اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام گستاخ رسول رامگری مہراج جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاخی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں نازبہ قریمات بکے ہیں ان کے خلاف دیز کے کونے کونے سے پروٹیشٹ کیے جا رہے ہیں بیروت پردرشن کیے جا رہے ہیں یفعیار درجے کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف احتجاز کیے جا رہے ہیں لیکن ایک ہفتہ سے زیادہ ہو گیا ابھی تک اس گستاخ رسول کو گرفتار نہیں کیا گیا جیل کے سلاخوں میں اس کو نہیں ڈالا گیا لیکن اس کے خلاف جو لوگ پردرشن کر رہے ہیں جو لوگ پروٹیشٹ کر رہے ہیں جو لوگ ان کے خلاف احتجاز کر رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے آپ اگر سوسل میڈیا سے جڑی ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حاجی سہزاب صاحب جو چھترپور کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوئے ہیں ان کو اور ان کے بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا ان کے کروروں کے گھر کو زمین دوست کر دیا گیا ان کے گاریوں کو بلڈوزر سے کچل کچل کر دیا گیا چکنا چور کر دیا گیا اور مولانا عرفان چستی صاحب ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا لیکن گرفتار تو ان کو ہونا چاہیے جس نے مسلمانوں کے سب سے آخری پیغمبر نبی اپاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں گستا کی کیا جس نے مسلمانوں کے سب سے بڑے لیٹر کی گستا کی کیا جس نے اس دیس کے تیس کڑور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا لیکن ان کے خلاف جو لوگ پردرسن کر رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جارا گرفتار تو رامگری مہراج کا ہونا چاہیے مفتی سلمان عزری صاحب آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جس نے صرف ایک شیر کہا تھا اس کی وجہ سے تورن طور پر جو ہے اکسل لیا گیا اور آپ کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا چھے سے سات مینہ ہو گئے ہیں مفتی سلمان عزری صاحب ابھی جیل ہی میں ہے کل کی جو ہے خبر ہے کہ وارش پیٹھان صاحب مہراشتر میں ایک پروٹیشٹ میں سامل ہونے کے لیے جا رہے تھے اسے راستے ہی میں مہراشتر پولیس نے جو ہے اسے گرفتار کر لیا آخر ان لوگوں کو جو ہے گرفتار کیوں کیے جا رہے ہیں گرفتار تو ان کیوں ہونی چاہیے جنہوں نے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا جس نے مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی ہے میں دیس کے ہمارے سرکار سے جو ہے میری یہ مانگ ہے کہ جو بھی اس طرح کے بیوادیت بیان دیتا ہے چاہے ہندو ہو پنڈیت ہو سیکھ ہو سانت ہو مولانا ہو مفتی ہو عالم ہو حافظ ہو جو بھی ہو آپ انہیں جو ہے فورن گرفتار ہو فورن انہیں جیل کے سراپن میں جا دی جو ایسی نفرت میں لانے والی بات کرتے ہیں لیکن ایک ہتہ سے زیادہ ہو گیا ہے جگہ جگہ سے یہ فائی آر جو ہے درجے کیے جا رہے ہیں ابھی تک وہ جو ہے مستاخر حسول کھوم رہے ہیں اور جو لوگ ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو جیل کے سلافوں میں ڈالا جا رہا ہے ہمارے سمیدان ہمارے دیس کے سمیدان ہمارے دیس کے ہر ایک ناغری کو پروٹیشٹ کی آزادی دیتا ہے رائٹ ٹو اسپیچ کی ادھیکار دیتا ہے جو لوگ پروٹیشٹ کر رہے ہیں جو لوگ سانتی پروک جو ہے بیروت پردسل کر رہے ہیں جو لوگ ان کے خلاف اتجاز کر رہے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو حراست میں کیوں لیا جا رہا ہے مسلمانوں اب بھی جو ہے ہونس کی سانس لوگ اور جو لوگ آپ کے ساتھ دینے کے دعویٰ کرتے تھے جو لوگ آپ کے نام لے کر کے بھوٹ مانتے ہیں جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمان کی پارٹی ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ دیں گے ہم مسلمان نیٹا ہے تو اب وہ لوگ کہاں چلے گا ابھی مسلمانوں کے پہرمبر حضورت آدھاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستہ کی کی جارہا ہے اور جو لوگ مسلمانوں کے نام پر بھوٹ مانگ رہے تھے آج وہ نیٹا جو ہے چھپی سادے ہوئے آج وہ نیٹا خاموش ہے کہاں چلے گئے ہوئے ہیں اس لئے میں افسر کہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے لیڈر جو ہے چنیں جو راج سبہ میں لوگ سبہ میں سمیدان کے مطابق ہماری آواز کو اٹھا سکے ہماری آواز کو جو ہے لوگ سبہ میں رکھ سکے راج سبہ میں جو ہے رکھ سکے ہمارے پہرمبر پر جو ہے ٹپنی کی جارہی تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستہ کی جارہی تھے اور وہ گستہ کی کرنے والا کھلے عام جو ہے تمام لوگوں کے سامنے جو ہے گھوم رکھا جگہ جگہ سے یہ پائی آردت ہیں لیکن ابھی تو ان کو گرفتار نہیں تو میری مانگ یہ ہے کہ ہمارے سرکار سے افزاری سے کہ آپ اسے جو ہے جتنا جندی ہو سکے اس گستہ کے رسول کو جو ہے اریشٹ کریں اس نے جو ہے پورے دیس کے تیس کروڑ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے تکلیف پہنچائی ہے مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچایا ناظرین اکرام وارس پیخان صاحب کو مہارشتر پولی جو ہے کس طرح سے گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ لیں رام گری کو آریش کرو رام گری کو آریش کرو مگر شلطہ سرکار کی پولیس بجے آریش کر رہی ہے رام گری پولی آغوں میں گھوم رہا ہے میرا پیس میں پرویس کا مہت سکھانا پہ اراگوں کی شنکیاں میں لوگا ہے اور وہ کوئی چھانے نہیں دے رہے ارائشد آپ کو کیسل نظرہی ہو رہا ہے رإے وقت ام почему ام آئهم ام آئهم ام آئهم ام آئ م ارشکوں ام آئarella ارشکو. ام آئäs ام آئیام موسیقی